اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمشداد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈومین ریسیلر اور اس کو ڈوی ایچ ایم سی ایس کے ساتھ انٹیگریشن کے اوپر تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو ڈوی ایچ ایم سی ایس لاغ ان کریں اور سیٹنگز سسٹم سیٹنگز یہاں پہ فائن کریں ڈومین ڈومین ریجسٹرارز اس پہ کلک کر دیں یہاں پہ ہم دو ریجسٹرار فیلال اینیبل کریں گے ایک ایمیل نوٹیفکیشن جو کہ کام تو کرے گا لیکن ڈومین کو ریجسٹر نہیں کرے گا صرف آپ کو نوٹیفائی کرے گا اس کو ہم یوز کریں گے ڈاٹ پی کے ڈومین کے لیے اور ایک ریجسٹرار ہم اینیبل کریں گے ڈومین ریسیلر کے ساتھ اور اگر آپ نے ایہو سپیکے سے ڈومین ریسیلر باہر نہیں کیا تو آپ ڈومین ڈاٹ ایہو سپیکے ڈاٹ کام پہ جائیں یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کی اوپر ایس ایس ایل کا ایرر آ سکتا ہے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے آئیں جوائن ریسیلر پروگرام اس پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آئے گا اس کی اوپر بھی ایس ایس ایل ایرر آ سکتا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ موبائل نمبر انٹر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کنٹری کوڈ آئے گا نائن ٹو پھر آگے آپ موبائل نمبر لکھیں گے ای میل اڈریس پاسورڈ پاسورڈ کے اندر وہ بتا رہا ہے نائن ٹو انٹو سکسٹین کریکٹر ہونے چاہیے جس میں اپر کیس لور کیس نمیرک ہونا چاہیے اور سپیشل کریکٹر بھی انکلیوٹڈ ہونا چاہیے آج کل براوزر کے اندر کمپیٹیبیلٹی ہے کہ آپ ون کلک کے اوپر ایک رینڈم پاسورڈ اپنے اس اکاؤنٹ کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا آپ اس کو فالو کریں سیلنگ اور اکاؤنٹنگ کرنسی میں آپ پیکی آر سلیکٹ کریں گے پاکستانی روپیز اور اس کو بھی پاکستانی روپیز آپ سلیکٹ کریں گے اس کو آپ نے چیک لگانا ہے کیپچا کو چیک لگانا ہے اور اس فارم کو کر دینا ہے سمیٹ سمیشن کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے ہماری ٹیم آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو مینویل چیک کر دے گی اور اپروف کر دے گی اکاؤنٹ کو جیسی آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے لاؤگن لاؤگن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آئے گا اس کے اندر آپ نے سیٹنگ پہ جانا ہے اپنا سی پینل اکاؤنٹ لاؤگن کریں گے تو اس کے رائٹ سائیڈ میں آئی پی آ رہا ہوگا وہ آئی پی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپی ای کی کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کی کو کر لینا ہے آپ نے کاپی اس کی کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اپنے ڈوین ریسیلر میں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یوکے ٹو گروپ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے اندر یہ اپی ای کی آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ریسیلر آئی ڈی آپ نے اپنے پینل سے لینی ہے ڈومین ریسیلر والے واپس آئیں اس کو کلوز کریں اور یہاں سے آپ اس کا ریسیلر آئی ڈی کوپی کر لیں واپس آجائیں یہاں پہ اس کو سیف کر لیں ابھی ہم نے اس کو سیف نہیں کرنا ابھی ہمیں ایک اور چیز ریکوائیڈ ہے وہ ہے اس کا آئی پی ایک تو طریقہ میں نے بتایا سی پینل میں چلے جائیں یا پھر آپ یہاں سے لائسنس انفرمیشن پہ آجائیں یہ آپ کا آئی پی آرہا ہے اس کو آپ کوپی کر لیں اور یہاں بھی اس آئی پی کو آپ سیٹ کر دیں اچھا اگر آپ کے سرور کی اوپر multiple آئی پی ہیں for example آپ کے main سرور کا آئی پی کچھ اور ہے اور آپ کے whmcs کا آئی پی کچھ اور ہے تو یہاں پہ دو آئی پی لگیں گے ایک آپ کے سی پینل کا آئی پی اور ایک آپ کے main سرور کا آئی پی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا اس کو ہم سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے 30 منٹ ویٹ کریں ہم واپس چلتے ہیں اپنے WHMCS میں یہاں پہ اس کو بھی سیف کر رہا ہے سیف کرنے کے اوپر یہ ایرر کر رہا ہے اب اس کا مین یہ ہے کہ ہم نے دوسرا IP اپنا پلیس نہیں کیا وہ IP ہمیں کہاں سے ملے گا اس کے لئے آپ اپنے ہوسٹنگ پروائیڈر سے بات کریں اور اس سے کہیں سرور کا جو مین IP ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے اپنا سرور کا مین IP بھی سیف کر دیا اس کے بعد واپس چلتے ہیں WHMCS میں اس کو سیف کرتے ہیں IP لگانے کے بعد بھی یہ ایرر کر رہا ہے ایرر اس لیے کر رہا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اس کو سمیٹ کیا اور اس کے اوپر اس نے ایرر کر دیا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ویٹ کر لیں لیکن میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپی اے کی کو ایک دفعہ دوبارہ جنریٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں تو یہاں سے ہم نے اپی اے کی جنریٹ کی ہے اس کو کوپی کی ہے وہ اپیس آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا سیف اور ہماری سیٹنگ سیف ہو گئی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈومین پرائزنگ اور اس ریسیلر کے ساتھ ڈومین کو کیسے لنک کرنا اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ